جہن سوگت اپ کا انڈین نیوز انالیسز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایل سی اے لیفٹ کے بارے میں جیسا کی پرسو کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایل سی اے لیفٹ کو لے کر کے بہت جلد ایک بڑی اپڈیٹ سامنے آنے والی ہے اور آج وہی دن ہے ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیسے ایچ اے لے اپنا اسٹال جو ملیشیا میں ایک دیفنس ایک ایگزیویشن چل رہا ہے جس کا نام دیفنس سروسز ایسیا ایگزیویشن یعنی ڈی ایسے ہے وہاں پر ایچ اے لے اپنے ایک اسٹال کو لگایا ہوا ہے اور خاص بات وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر ایل سی اے لیفٹ کا ایک جو کہہ سکتے ہیں ریپلکا ہے وہ پلیس کی گئی ہے جہاں پر اس کا فل سٹرائک پیکچ اور اس کے بارے میں ساری جو مہاتپونٹ جانکاری ہیں وہ رکھی گئی ہیں اسی بیچ ایچ اے ل نے ٹویٹ کے مادہم سے ایک بڑی جانکاری دی ہے کہ ملیشیا منسٹر و ڈیفنس سے ان کے ڈیفنس منسٹر شیری حسام الدین بنتن حسین ایچ اے ل کے اسٹال پر پہنچے ہیں یہاں پر انہوں نے ایچ اے ل کے آل آدھکاریوں کے ساتھ باتچیت کری ہے اور ایل سی اے کے بارے میں جاروری جانکاریاں بھی پرابت کی ہیں یہ باتچیت تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ چلی ہے جہاں پر ملیشیا کے منسٹر و ڈیفنس کے دوسرے آدھکاریوں نے بھی ایل سی اے لیفٹ کو کافی باریکی سے پرکھا ہے اور جس زمیں وہاں پر پہنچے تھے وہاں پر ایچ اے ل کے سی ام ڈی یعنی چیئرمن اور مینجنگ ڈائریکٹر آر مادون سر بھی موجود تھے اور انہوں نے پرسنلی ایل سی اے لیفٹ کے بارے میں ان کو بریف کیا ہے یہاں پر بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ باتچیت صرف ایل سی اے لیفٹ کو لے کر کہ نہیں چلی ہے اس کے علاوہ ایسیو تھرٹی ایم کی آئی پروگرام اور بھی دوسری چیزیں ہیں جن کے بارے میں باتچیت کی گئی ہے ملیشیا اٹھارہ کے زنکھیا میں ایل سی اے لیفٹ کی تلاش میں ہے اور مانا جا رہا ہے کہ وہ اس پر اپنا جو بڑا نرنے ہے وہ ان کا جو اگلے سال ایئر شو ہونے والا ہے ملیشیا میں دوہزار تئیس میں جس کو ہم لیما کے نام سے جانتے ہیں وہاں پر وینر کا وہاں پر ایناؤنسمنٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ ملیشیا بھارت سے ایسیو تھرٹی ایئر کرافٹ کیلئے بھی مدد چاہتا ہے کہ بھارت ان کا جو مینٹیننس ہے وہ کرنے میں ملیشیا کی سہائیتہ کرے خاص باتیں ہاں پر ایک یہ بھی رہے گی دیکھنے والی کہ بھارت نے اپنا جو اسٹال لگایا ہوا ہے وہاں پر لیفٹ کا جو کہہ سکتے ہیں اسپیسفیکیشن سامنے رکھا گیا ہے وہ دوسرے ایئر کرافٹ کو پوری طریقے سے ڈومینیٹ کرتا ہے جی ہاں لیفٹ کی جو کیپابلٹی ہے وہ اس ٹینڈر میں اب سب سے زیادہ اچھی ہو چکی ہے لیفٹ کا جو مکھت پربل دعویدار ہے یا پربل پرتیزندی ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس سمیں ترکی کا ہورجٹ اور ایفے فیپٹی ہے لیکن پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر کو بھی اسی لسٹ میں رکھا گیا تھا گوھر کرنے والی بات ایک یہ بھی ہوگی کہ جیف سیونٹین تھنڈر میں رشن انجن استعمال کیا جاتا ہے اور ملیشیا پہلے سے رشن انجن سے کافی زیادہ پریشان ہے اس لیے ان کے شامل ہونے کی سمبھاونائیں کافی کم ہیں دوسری وجہ ان کے سامل نہ ہونے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ایرکراپٹ چائنیز ایرکراپٹ ہے اور ملیشیا اور چائنیز ایرکراپٹ پر جانا نہیں چاہے گا جو کہ چائنیز اوریجن کے ہوں بات کرتے ہیں ہورجیٹ کی تو ہورجیٹ کے بارے میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل ویڈیو میں بتایا تھا کہ ابھی یہ صرف اپنے ڈیزائن سٹیجز میں ہے ابھی یہ پروڈکشن کے کلوز بھی نہیں پہنچا ہے اور ملیشیا کو ضروری یہ ہے کہ جب وہ کانٹیکٹ سائن کریں تو وہاں پر تقریباً چوبیس مہینے یا بیس مہینے کے اندر جو ڈیلیوری ہے وہ ان کو شروع ہونی چاہیے تو گور کرنے والی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو ابھی تک ترکی کا ہورجیٹ ہے وہ پروڈکشن میں آیا ہی نہیں ہے بات کرتے ہیں ایف ایف ایفٹی کی تو ایف ایف ایفٹی سب سے زیادہ ٹکر تیجز کو دیتا ہوا دکھائے پڑڑا ہے اگر ہم بات کریں اس پیچپیکیشنز کی تو دونوں لگبک سامان ہے لیکن تیجز کا جو سٹرائک پیکیج ہے جو ایوی آرنکس ہیں وہ کافی زیادہ ایڈوانس ہو جاتی ہیں ایف ایف ایفٹی کی طول نامے کیونکہ تیجز کا سٹرائک پیکیج کے بارے میں ہم نے پور کی ویڈیو میں آپ کو بتا کے رکھا ہے کہ اس میں شاو جیسے انٹی ایئر فیل ویپنز ڈی آ آر جو ہماری برمہوز کی نیکس جنیشن مسائل ہے وہ بھی اس میں شامل کی جائے گی اس کے علاوہ اس میں اسٹر مارک ون مارک ٹو بھی انٹیگریٹ کری جائیں گی اور اس میں جی ڈی ایمز کو بھی انٹیگریشن کی جو بات ہے وہ چل رہی ہے یعنی جی ڈی ایمز بھی اس میں انٹیگریٹ کیے جائیں گے تو کل ملا کر کے چاہے ایئر ٹو ایئر ہو یا ایئر ٹو گراؤنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہو جو لسی ایل لیفٹ ہوگا وہ کہیں سے بھی ملیشیا کو نیراست نہیں کرنے والا ہے بھارت نے یہ بھی کہایا ہے کہ ملیشیا اگر اس کو سیلٹ کرتا ہے تو نہ صرف یہ اس کا استعمال ٹریڈنگ پرپس میں کر سکیں گے بلکہ ویبری تستیتی میں کبھی اگر یدھ کی سیناریو بنتے ہیں تو اس میں بھی آپ اس ایئر کراپٹ کو ایک فائٹر ایر کراپٹ کے طرف پوری طریقے سے استعمال کرنے کے لیے سکشم ہوں گے بھارت نے یہ بھی کہایا ہے کہ اگر ملیشیا اس کو سیلٹ کرتا ہے تو اس کا پورا کا پورا ایک پروڈکشن جو فیسلٹی ہے وہ ملیشیا میں بھی اسٹیبلش کی جائے گی جہاں پر ان کے اوور ہال سروس اور دوسری چیزیں ہیں جو اور دیکھ ریکھ آپ کہہ سکتے ہیں ان کو ان کی پوری بیوستہ ملیشیا میں کری جائے گی تو اب دیکھنا کافی لازمی رہے گا کہ ملیشیا کس کو چونتا ہے کیونکہ ملیشیا کے تمام ڈیفنس ایکسپورٹ ہیں کئی ڈیفنس اوفیشل سرجنوں نے اپنے الگ الگ آرٹیکلز میں یہ لکھا ہے کہ لائٹ کومبیٹ ائرکراپٹ کو سیلٹ کرنا ملیشیا کے لئے سب سے فائدے مند ہوگا یہ ایک بہترین ائرکراپٹ ہے سب سے خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ بھارت اس کو بڑی سکھیا میں استعمال کرنے والا ہے اس لئے جو ملیشیا کا کانفیڈنس ہے اب وہ بھی بڑھتا دکھائی پڑ رہا ہے لیکن اب ملیشیا کے ڈیفنس منسٹری ہی تائے کرے گی کہ ان کو کون سے ائرکراپٹ میں جانا ہے اور آنے والے سمعے میں اس میں کوئی آسچار بھی نہیں ہوگا کہ اگر لسی اے تیزیس ملیشیا کے لسٹ میں شامل ہوتا دکھائی پڑے تو فیلال کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جہند